بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باران ربیو لول ناظرین باران ربیو لول ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مبارک دن ہے اس دن کی کیا فضیلت ہے اس دن کو ہم مسلمانوں کو کس طرح منانا چاہیے اور اس دن کے حوالے سے کچھ لوگوں کی جانب سے جو اترازات سامنے آتے ہیں ان تمام امور پر گفتگو کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حضرت علامہ پروفیسر قاری محمد صغیر عوان صاحب قاری صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے اسلامی سکولر ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں انتہائی علمی روحانی اور برگزیدہ شخصیت کا مالک بنایا ہے قاری صاحب استاذ العلماء بھی ہیں اور ملک کے کئی نام اور علماء قاری صاحب کے شگیرد رہ چکے ہیں اور قاری صاحب ماشاءاللہ اس کے علاوہ مختلف کالوجز کے سربراہ کی حیثیت سے بھی اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں اور یہ موجودہ طور پر پنجاب یونیورسٹی میں بھی پروفیسر ہیں تو آئیے باران عبدالول کے حوالے سے قاری صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے علم سے فیضیاب ہوتے ہیں اسلام علیکم قاری صاحب معلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قاری صاحب کیا حال آپ کا ٹھیک الحمدللہ بالعالمین قاری صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں کچھ وقت دیا آپ کی انتہائی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکالا آپ کا بہت بہت شکریہ تو قاری صاحب باران عبدالول کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتے تھے تو سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی فضیلت بیان کریں کہ آج کا دن کیوں اہم ہے اور یہ باقی دنوں پر اس کو فضیلت کیوں حاصل ہے بسم اللہ الرحمن 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 احمد وانو صلی وانو صلی مولا وصول کریم بیٹے چیزوں کی قدر منزلت نسبتوں سے ہوتی ہے جس چیز کی جتنی بڑی نسبت ہوتی ہے اتنی ہی اس کی ورت بن جاتی ہے کبھی آپ عجائب گھر کا وزٹ کریں تو آپ کو دیکھیں گے کہ وہاں بسا اوقات بہت چھوٹی چھوٹی معمولی سی چیزیں ہیں لیکن ان کے پس منزل میں کوئی بہت بڑا واقع ہے اس کے امیت بن گئی خانہ کعبہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہے تو وہ بیت اللہ شریف ہیں عیدین کی نسبت ہے نسبتوں سے رمضان المبارک مہینوں کا سردار ہے اس کے ساتھ نسبتیں جڑی ہوئی ہیں بارہ ربی الاول شریف جمہور علماء کرام کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باس آدت کا دن ہے ماشاءاللہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں اور کائنات میں رب کائنات کا سب سے بڑا انعام ہیں ماشاءاللہ بے شک بالخصوص اہلِ ایمان کے لیے تو اللہ رب الکریم نے یہ اعلان کیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاعَثَ فِيهِمْ رَسُولَاً اللہ رب الکریم نے اپنے احسان کی انتہا کرتے جب اہلِ ایمان میں اپنی عظمتوں والا رسول مبعوث کیا جو کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا شان ہے آپ امام الانبیاء ہیں آپ سید المرسلین ہیں کیا اپنا دین اکمل فرمایا ہے تو اس لیے اس نسبت سے اس دن کی عظمت اور فضیلت بھی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ تکاری صاحب بارہ نبی الاول کا دن مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہے تو اس خوشی کو ایک اچھے مسلمان ہونے کی اچھے سے کس طرح منانا چاہیے مسلمان کو صرف خوشی نہیں ایس ای مرٹ آف پرنسپل پوری زندگی اس اصول کے تحت گزارنی چاہیے جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ربا کریم نے خود اعلان کروایا ہے کہ قل انہ صلاتی و نسو کی و محیای و مماتی لِلَّهِ وَبِالْعَالَمِينَ کہ میری نماز ہو میری قربانی ہو میرا جینہ ہو یا میرا مرنہ یہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پرورتگاہ ہے ایسے میٹر آف پرنسپل مسلمان کی خوشی ہو یا غمی ہو اس کی زندگی کے تمام فیسز کی غرص و غائط اللہ کی رسا ہونی چاہیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بارہ ربی الول شریف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح سیلبریٹ کیا جائے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جائے اس کی رضا بیسر ہو اور نیتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی کام کیا جائے کہ تو بات بنے گی کہ اِنَّمَ الْأَعْمَادُ بِنِّيَّاتِ اور اس طرح سے سیلبریٹ کریں جس سے الٹیمیٹلی اللہ ربا کریم کی رضا بیسر ہو کاری صاحب کچھ مختلف آرامے سے ایک رائے یہ بھی سامنے آتی ہے کہ بارہ نبی اللہول کا دن یہ یومِ ولادت بھی ہے اور وسال بھی ہے لیکن زیادہ تر کہتے ہیں کہ یومِ وسال یہ کنفرم ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ یہ خوشی کا دن ہے یا غمی کا دن کی اس حوالے سے اس کو منا جائے غمی کے ادباع سے ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف چیزوں کے پروٹوکولز بنائے ہیں جہاں مختلف اصول و ثوابت بنائے ہیں وہاں پر سوائے بیوہ کے لیے اگر کسی کی انتقال کی بات ہو تو اس کے لیے آپ کی طرف سے تین دن کی ایک مستمد روایت ہے اور باقی جو پہلے سے کلچر چلے آ رہے تھے آپ نے ان کو کنڈنگ کر دیا صحیح صرف تین دن سوکا تو اس کے علاوہ جب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وصال کی بات کرتے ہیں اس میں یقیناً کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بارہ ربیہ علیہ بلچریف کو ہے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں یا یوں کہہ لیجے یہ مختلف روایات میں سے ایک روایت ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج اپنے وسال مبارک سے کچھ عرصہ پہلے فرمایا اور وہ حج جو جمعت المبارک حضرت فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا گیا تھا ایک اہل کتاب نے کہا تھا کہ اَلْجَوْمَا اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَ اَقْمَا اَتْمَمْتُ عَلِكُمْ نِحْمَتِ کی آیت تکمیلِ دین کی آیت اگر ہم پر اترتی تو ہم اس کو یومِ عید کے طور پر سیلبریٹ کرتے ہیں تو حضرت تمہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑی معروف روایت ہے آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے لئے وہ ویسے عید کا دن تھا یومِ حج تھا اگر یومِ حج نوزل ہجا کو جمعہ تلمباری کو بیس بنا کر آگ بھی کوئی طالب علم سٹڈی کرنا چاہے سیچ کرنا چاہے تو وہ دیکھے زل ہجا محرم سفر تین چاند ہیں اسلامی مہینہ 39 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے اس کو 39 کا گل لیں یا 30 کا گل لیں کسی بھی طریقے سے بارہ ربیل اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ حج آلی ملتا ہاں بعض لوگوں نے دو ربیل اول وہ لکھا ہے ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی نے غلط حیمی سے بھی کوئی بات کر دی وہ چلتے 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 ایک روایت سے بڑھ جاتی ہے لیکن بارہ ربیل اول شریف کے بارے میں اس کا اتفاق ہونا کہ صرف بارہ ربیل اول ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ وصال ہے ایسا ہرگز نہیں علمی اعتبار سے خود میری اپنی ذاتی تحقیق میں نے ایک مقالبی بھی ایک مرتبہ پیش کیا تھا اساسر کے ساتھ پروفیسر کے ساتھ سٹنگ تھی اس میں بتایا تھا کہ اس کو آپ سٹڈی کر کے دیکھ لیں اور مختلف مقالبے فکر کے لوگ اساسر میں ہوتے ہیں، آپ کو پتہ پروفیسر سے کہ اس کو تیس کا گھنیں آپ انتیس کا گھنیں کچھ کو تیس کا کچھ کو انتیس کا کرلے ایک کو تیس کا کرلے دو کو انتیس کا کرلے تینوں کو تیس کا کرلے کسی بھی طریقے سے بارہ ربیو الاول نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم و سال نہیں بنتا لیکن یہ روایت پہرحال ایک موجود ہے اور مختلف کتب صیرت میں بھی ہے لکھا ہوا ہے اس کا ذکر مختلف کتب صیرت میں بھی ہے کئی صیرت نگاروں نے بارہ ربیو الاول ہی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں وصال کرا دیا ہے اگر وہ بھی ہو تو تب بھی کیونکہ اگر ایک دن میں وصال بھی ہو اور ملاد بھی بلادت بھی تو پھر ایسی شخصیت جس نے اپنی جو ریسپونسیبیلٹیز تھیں ان کو مکمل کیا ہے اور آئیڈیل کیا ہے یہاں تک کہ خود خالق و مالک کائنات نے یہ اعلان کر دیا اور یہ اعلان کر دیا اور یہاں تک فرما دیا جو کچھ رسالے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں گو لے لو اور جس سے رکھ دیں اس سے رکھ جاؤ یہ آئیڈ ہیں جس نے ربی اکم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطاعت کی ہے تو جب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن مکمل کر لیا اپنی جو ریسپونسیبیلٹیز تھی کرنے پر یا ملاد منانے کے لیے گلیاں سجائی جاتی ہیں بزار سجائی جاتے ہیں ان پر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہی پیسہ اگر گریب لوگوں کو گریب لوگوں میں بانٹ دیا جائے تقسیم کر دیا جائے تو بہت سی غربت کم ہو جائے تو کیا یہ اطراز مناسب ہے دیکھیں اتفاق کے دنیا میں بہت کم چیزیں ہیں بہت کم چیزیں ہیں جن پر آن دا ہول مکمل اتفاق پایا جائے اور یہ بھی اتفاق ہے کہ ان چیزوں میں سے ایک چیز موت ہے موت پر ساری دنیا کے لوگ متفق ہیں گورے کالے عربی عجمی امریکی افریقی سارے کے سارے دیکھیں باقی چیزوں پر بہت کم لوگ ربع کائنات کی ذات پر متفق نہیں ہیں یہاں تک کہ ساری دنیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر متفق نہیں ہیں اتفاق اور اختلاف یہ تو سیسا چلتا رہتا ہے رہ تعلق اس سوالے سے کہ جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے اس کا اور اندہ کوئی مسرف اس میں کوئی حد نہیں اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کسی مستحق پر وہ خرچ کر ڈالیں شریعت میں کوئی قدبن نہیں رکھی ہے کوئی پابندی نہیں ہوتا یہ ہے کہ ان جنرل جس طرح خوشیوں کو سیلبریٹ کرتے ہیں جیسے چودہ اگست آتا ہے تو پوری کی پوری قوم اس کو یومِ ازادی کے طور پر سیلبریٹ کرتی ہے اگر یومِ دفاع آتا ہے تو اس کو اس طرح سے سیلبریٹ کرتے ہیں اس طرح سے مختلف ادارے اپنے مختلف فنکشنز کو مختلف ایونٹس کو اپنے اپنے انداز میں سیلبریٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک انداز سے سیلبریٹ کرنے کا معاملہ ہے لیکن اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنی جو وسائل کو کسی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی پر عمل کرتے ہوئے کسی اور جگہ پر سب کرتا ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اور اسی طریقے سے اگر اس کی چاہت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو چراہا کرے وہ اپنے ظاہر کو روشن کرے تو اللہ حضور کی محبت سے اس کے باطن کو بھی روشن کر دے گا تو آمال کی انمیتوں کی بنیاد پر ہی معاملات چلیں گے کہ سب ایک بہت سیریس ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ نموسی رسالت کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو کفار کے ملک ہیں وہ آئے روز ازادی اظہار رائے کے نام پر گستاخان خاکوں علی یہ ایک غلیز حرکت کرتے ہیں ہم مسلمانوں کو جو ٹھیس پہنچاتے ہیں غم و غصے کی ایک لہر مسلمانوں میں بھی پیدا ہوتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم عام مسلمان ہیں پاکستانی رسالت شہری ہیں عام لوگ ہم کس طرح ان کا جواب دے سکتے ہیں یا ہم کیا کریں کہ ہم سے ہمارا اللہ بھی راضی ہو اور ہم ماری اپنے نبی سے محبت کا اظہار بھی ہو جائے ونس اگین طریقہ کار وہی ہوگا جو رب کریم نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا میں نے پہلے بات کی کہ انصداتی ونسوکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین میری نماز کیا میری غربانی کیا میرا جینہ کیا میرا مرنہ یہ یہ سب کچھ اصلاً اللہ رب العلیٰ کریم کی رضا کے لیے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرنا ہے اس کا طریقہ کار اس کا موڈل رب کریم نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو منایا ہے ان کی پیر بھی کرنی ہے رہا تعلق یہ کمینہ خاصت لوگوں کا جو آسمان کی طرف مو اٹھا کر تھوکنی کی پریکٹس کر رہے ہیں اور وہ پھر اپنے ہی مو پر آتا ہے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد زبانی بد کلامی یہ کوئی نہیں چیز نہیں ہے بلکہ دیگر انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا مختلف تعمت بھی ردتی رہے ہیں مختلف الزامات بھی آئیت ہوتے رہے ہیں حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے استعایا گیا کسی اور کو نہیں استعایا گیا مگر خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بساوقات ان کو فکس کیا ہے کیونکہ انہوں نے منصب رسالت کو ہٹ کیا تھا آپ اپنا ذاتی بدلہ نہیں لیتے تھے لیکن جب منصب کو ہٹ کیا جاتا ہے تو پھر صورتحال بدل جاتی ہے تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ خود سے اپنے صحابہ اکرام کو ترغیب بھی اور صحابہ اکرام نے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد کلامی کرنے والوں کو فکس کیا ان کی گھرٹنے بھی اڑائیں حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ این ایمان ہے بلکہ جان ایمان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے مسلمانوں کا سب کچھ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جڑا ہوا ہے آقا علیہ السلام نے خود سے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ لَا يُمِنُوا عَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ عَحَبَّعِ إِلَيْهِ مِمْ وَالِدِهِ وَبَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ تو میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے والدین اس کی اولاد تمام دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں جب تک تمام محبتوں سے بڑھ کر ان کی محبت نہیں ہوگی تو تب تک بات نہیں بنے گی تو یہ آلِ مغرب کو سمجھنا چاہیے یہ آزادی رائے نہیں ہے بلکہ یہ سیدھا سیدھا ایک پنچی مستائل ہے ٹف ٹائم ہے یہ رزالت ہے یہ کمینگی ہے یہ غلاست ہے جو وہ اپنے طور پر ایک غلیص کام کر رہے ہیں اور اس سے یقین مسلمانوں کے دلازاری ہوتی ہے اب راہ کرام کہ ہم کیا کریں میٹھیں یاد رکھئے گا کہ علامہ صاحب نے کہا تھا کہ ہے جرم زعیفی کی سزا مرگے مفاجات ہمارا جرم زعیفی ہے ہم بحثیت قوم ہم بحثیت قوم عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حج کے ہیں نتیجہ تن ہم کمزور ہو گئے ہیں مسلمان کی طاقت بھی اسلام پر عمل کرنے کی Def 볼ے دیںplain سویرہ 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 یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تے رہے ہیں تو ہمیں ان نامکون لوگوں کو جواب دینے کے لیے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عملاً اپنانا ہوگا یا پھر انہیں یہ بتانا ہوگا کہ عملاً ہمارے لیے کس قدم وہ ترکش ہوتے ہیں نا سلطان ان کے دور میں بھی فرانس نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے فوراں تھرٹ دے دیا تھا کہ یہ قابل برداشت نہیں ہے اب اس پر کسی قسم کا کوئی کمبرمائز نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی نوئیت کا جب یہ میسیج جائے گا تو تب جا کر بات بنے گی ادروائز کمزور لوگوں ان کے احتجاج کی احتجاج کرتے ہی کمزور لوگ ہیں اب ہم احتجاج پر ہوتے ہوئے ہیں احتجاج کمزور لوگ کرتے ہیں اگر ہمیں طاقت ہوتی اور ہمارا یہ عالم اسلام متحد ہو متفق ہو اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کے جتنے بھی مقادب فکر ہیں کوئی بھی مکتب فکر ایسا نہیں ہے جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کے حوالے سے نیگٹیو قوتوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے ایک کا راستہ دکھاتا ہوں ہر کس نہیں سب کے نزدیک اپنی جان سے اپنے اہل و ایال سے اپنے مال سے سب سے زیادہ محتبر اور محترم نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہمیں پلٹنا ہوگا صحابہ کرام کے کردار کی طرف اور انہی کے کردار کو بیس بناتے ہوئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدی میں اللہ کی رضا کے لیے اس قدر قوت حاصل کرنا ہوگی کہ ایسی قوتوں کو پھر جلتنا ہوگا کاری صاحب میرا آپ سے last question ہے کہ کوئی ایسی نصیحت یا پیغام جو امت کے لیے آپ سمجھتے ہیں بڑا ضروری ہے جس سے معاشرے میں نفرت ختم ہو اور محبت اور آواداری جنسی ہے وہ معاشرے میں بڑھ جائے بہت زیادہ میٹے میرا فیدہ تو یہ ہے ذاتی طور پر میرا ایمان میری زندگی بھر کی کابشات کا نچوڑ کہ اللہ رب العریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم شان مقام اتار کیا ہے ایسی سراطہ مجزہ ساتھ ہے آپ کی کہ آپ کے کسی ایک قول کو بھی آپ کے کسی ایک فرمان کو کسی ایک direction کو totality کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی ایک direction کو بھی اگر by core of heart اون کر لیا جائے اور انپلیمنٹ کر لیا جائے تو باقی سارے بگاڑ خود بخود درست ہو پر چلے جاتے ہیں یہ حضور کا موجزہ ہے موجزہ کہتے ہیں اس کو جس کے سامنے عقل آجز آ جائے totality نو ڈاوٹ دین کامل ہیں نو ڈاوٹ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل ہیں عقائد سے لے کر آداب تک سارے کے سارے مراحل عقائد ہیں عبادات ہیں اخلاقیات ہیں عقائد ہیں یہ سب ہوں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ایسا یہ ہے کہ اگر کوئی خوش نصیب نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک فرمان کو بھی پورے طور پر اون کر لے for example نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فنا کے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کریں جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ qualified ایک صاحب علم ہیں اگرچہ practical life کے آغاز پر ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے حکمرانوں سمیت ہمارے تجار سمیت ہمارے سنتکاروں سمیت ہمارے ڈاکٹرز ہمارے انجینئرز ہمارے پروفیسرز ہمارے وکلہ ہمارے ججس ہماری مختلف طبقات جو زندگی کے ہیں وہ اگر صرف ایک ایک اس اصول کو اپنانے صبح فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے بھائی کے لیے اور بھائی کون ہے المسلم اخو المسلم انم المومن اخوات تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں المسلمون اکل جاسد واحد جس نبی محشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو سارے کے سارے ایک جسم کی معلی دیں بھائی بھائی آپس میں اگر یہ سارے یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی آتا ہے تو مجھے اور ٹیبل کی دوسری سائٹ پر بھی اپنے آپ کو رکھ کے سوچنا ہے کہ اگر میرے ساتھ معاملہ یہ ہو تو کیا ہو آج ہمارے یہ مختلف جو ادارے ہیں یہ تیہ کر رہے ہیں تو شام تک ہمارے ملکی حالت کیا ہوگی شکیناً ہمارا ماشرہ اصلاح کی جانب بڑھے گا وہ شام تک انقلاب پر پہل جائے گا شام تک کوئی ایک بھی حضور نبی علیہ وسلم کا کوئی ایک حصول اور پھر جیسے میں ایک سے زیادہ مرتبہ ریفرنس دے چکا ہوں قرآن پاک کی اس آیت کا کہ جو کام کیا جائے معاشرے کے مختلف طبقات خاص طور پر مذہبی طبقات انڈین ایک شاعر خاص سار پاپولر بھی ہوا جو اس نے کہا کہ مسلمانوں کی حال ہے یہ ہے کہ شیعہ سنی دیوبندی بریبی میں بٹ گئے بھاندے اسی لیے سب اپنے مقصدوں سے ہٹ گئے سیکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑی ہیں سیکڑوں خدا بلکہ ہزاروں لاکھوں دنیا کی ہر شاہ کو وہ خدا سمجھنا ہے وہ ایک جگہ کھڑے ہیں اور ایک خدا والے اگر ہم واپس پڑھتے ہیں ہمیں اگر کسی سے اخلافی ہے تو اس لیے کہ ہمارے نزدیک اس کا عمل اللہ کی رضا کے راستے سے تھوڑا ہٹا ہوا ہے اس کا سٹیٹس کے ہے کیا وہ فرائز میں ہیں وہ عقائد میں ہیں اس پر وہ کوئی اخلافی مسئلہ ہے فور ایک جنپل نماز اگر فرس ہے تو رفاج دین کرنا یہ فرس یا کفر نہیں ہے نہ تو رفا یہ دین کرنا فرس ہے اور نہ ہی رفا یہ دین کرنا کفر ہے کہ اس سے نہ انسان ویسے سارا کچھ بات نہیں چھوٹے چھوٹے معاملات پر ہمارا عموماً اختلاف ہو رہے ہیں ہم جو میچر ایشوز ہیں ان پر بھی ہمارے لئے ڈائریکشن یہ ہے اگر تمہیں بات کرنی ہے تو حکمت اتانائی کے ساتھ کرو اچھی نصیت کے ساتھ اگر اختلاف رائے بھی کرنا ہے تو وہ بھی امدگی کے ساتھ ہو مختصر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کو بنیاد بنا کر اپنی سوچ فکر اپنی جو ہمارے ذہنوں میں نسیات ہیں ان کے پرچار کی بات کریں تو پھر اختلاف زیادہ نہیں ہوگا اتفاق زیادہ ہوگا اور اختلاف اپنی موت آپ مر جائے گا کائیس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے پلیٹ فارم پہ آکے گفتگو کی اور میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے انتہائی ضروری باتیں تھی اور میں سمجھتا ہوں میرا یقین ہے کہ اس سے معاشرے میں ضرور ایک رواداری اور محبت پروان چڑے گی اور نفرت کم ہوگی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی گفتگو آپ کی اس گفتگو کے بارے میں کیا رہا ہے اگر آپ کا بھی کوئی بارہ رویو لیول کے مطالع کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے ہم کاری صاحب سے اس سوال کا جواب ضرور آپ تک پہنچائیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ